اگر ایک لڑکا اور لڑکی زنا کے مرتقب ہو جائیں تو کوشش تو کیا بات اس کے بعد وہ نکاح کر سکتے ہیں اور اگر نہیں کر سکتے اور کر لیا ہے تو اس کا کیا کفار ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بالکل واضح کر دیئے قرآن مجید میں کہ نکاح کے لیے دو چیزیں شرائط کی حیثیت رکھتی ہیں ایک یہ کہ دونوں کو پاکدابن ہونا چاہیے محسنین غیرہ مسافحین اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کسی بدکار عورت کی شادی کسی افیف مرد سے اور کسی افیفہ کی شادی کسی بدکار برد سے نہیں ہو سکتی ایمان والوں پر اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے تو اس وجہ سے اصول میں تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ شادی کی پہلی شرط یہی ہے کہ دونوں افیف ہوں دونوں پاکدامن ہوں پاکدامن ہوں پاکدامن رہنے کا عہد کریں اس کے بغیر شادی کے ادارے کے کوئی معنی نہیں بنتے دوسری شرط یہ ہے کہ شوہر نانو نفکے کی اخراجات کی ذمہ داری اٹھائے اور اس کے ٹوکن کے طور پر مہر ادا کریں تو یہ دو شرائط ہیں جن سے اسلامی شریعت میں نکاح ہوتا ہے اب جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے اس طرح کا کوئی معاملہ کیا ہے یا اس کی پہلی زندگی اچھی نہیں رہی تو اس کی دو شکلیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ وہ قانون کی گرفت میں آگیا اس کے اوپر سزا کا نفاظ ہو گیا کسی مسلمان معاشرے میں اس کو بدکاری کا مجرم قرار دے دیا گیا یعنی بدکاری گناہ سے آگے بڑی اور جرم کے درجے میں پہنچ گئی اور پھر وہ ریاست کی گرفت میں آ گیا تو اس صورت میں تو شادی ہوئی نہیں سکتی اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کر دیا ہے یعنی اگر کسی کو اس جرم میں سزا مل گئی ہے تو پھر فرمایا ہے کہ جس سے اس نے یہ معاملہ کیا ہے یہ شادی بھی اسی کے ساتھ ہوگی کسی افیفہ کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو سکتی نہ مرد کی نہ عورت کی لیکن اگر معاملہ قانون کی گرفت میں نہیں آیا تو پھر وہ اپنے آپ کو پاک کرے اور پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے صدق دل کے ساتھ توبہ کرے اپنے رب سے رجوع کرے یہ تیہ کرے کہ وہ آئندہ یہ زندگی نہیں اختیار کرے گا پھر اس کو یہ حق ہے کہ کسی پاک دامن عورت کے ساتھ شادی کرے موسیقی